موسیقی ربی شرحلی صدری ویسلی امری وحلل اگتتن من نسانی یقوہ قولی عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جی ناظرین آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں ان چیزوں کے بارے میں ان اشیاء کے بارے میں جن کو استعمال کرنے سے ہم اپنی صحت کو برقرار رکھ سکتے ہیں بہتر کر سکتے ہیں جی ناظرین تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں ہم مٹی کے بردن کی پہلے آتا ہے مٹی کے بردن کا استعمال مٹی کے بردن میں کھانا آہستہ آہستہ پکتا ہے اس کے برعکس سلور سٹیل اور پریشر ککر میں کھانا جلدی جلدی تیار ہوتا ہے لیکن یہ کھانا پکتا نہیں بلکہ گلتا ہے تو سب سے پہلے اپنے بردن بدلیں جن لوگوں نے بردن بدل لیے ان کی زندگی بدل گئی کوکنگ آئل وہ استعمال کریں جو کبھی نہ جمعے دنیا کا سب سے بہترین تیل جو جمتا نہیں وہ زیتون کا تیل ہے لیکن یہ مہنگا ہے سرسوں کا تیل ہے سرسوں کا تیل جمتا نہیں وہ واحد تیل ہے جو ساری عمر نہیں جمتا اور اگر جم جائے تو سرسوں کا نہیں ہتھیلی پر سرسوں جمانے والی بات بھی اس کے لیے کی جاتی ہے کیونکہ یہ ممکن نہیں سرسوں کے تیل کے ایک خوبی یہ بھی ہے کہ اس کے اندر اس کی زندہ مثال اچار ہے جو اچار سرسوں کے تیل کے اندر رہتا ہے اس کو جالا نہیں لگتا اور انشاءاللہ جب یہ سرسوں کا تیل آپ کے جسم کے اندر جائے گا تو آپ کو کبھی بھی فالج مرگی یا دل کا دورہ نہیں ہوگا آپ کے کردے فیل نہیں ہوں گے پوری زندگی آپ بلیڈ پیشر سے محفوظ رہیں گے انشاءاللہ کیونکہ سرسوں کا تیل نالیوں کو ساپ کرتا ہے سرسوں کے تیل کے فائدے ہی فائدے ہیں ہمارے دہاتوں میں جب جانور بیمار ہوتا ہے تو بزرگ کہتے ہیں کہ ان کو سرسوں کا تیل پلائیں آج ہم سب کو بھی سرسوں کا تیل ضرور استعمال کرنا چاہیے نمک نمک ہوتا کیا ہے آج آپ کو یہ بتاتے ہیں نمک انسان کا کردار بناتا ہے ہم کہتے ہیں بندہ بڑا نمک حلال ہے یا پھر بندہ بڑا نمک حرام ہے نمک انسان کے کردار کی تعمیر کرتا ہے ہمیں نمک وہ لینا چاہیے جو مٹی سے آیا ہو اور وہ نمک آج بھی پوری دنیا میں بہترین کیوڑا کا غلابی نمک ہے پنک ہمالین نمک نمک پچیس ڈالر کا نوے گرام یعنی چار ہزار روپے کا نوے گرام اور چالیس ہزار روپے کا نو سو گرام بکتا ہے اور ہمارے یہاں دس تا بیس روپے کلو ہے بدقسمتی دیکھئے ہم گھر میں آئیوڈین ملا نمک لاتے ہیں جس نمک نے ہمارا کردار بنانا تھا وہ ہم نے کھانا چھوڑ دیا اس لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ ہمیشہ پتھر والا نمک استعمال کریں ہم سب کے دماغ کو چلانے کے لیے میٹھا چاہیے اور میٹھا اللہ تعالیٰ نے مٹی میں رکھا ہے یعنی گنہ اور گڑ اور ہم نے گڑ چھوڑ کر چینی کھانا شروع کر رکھی ہے خدارہ گڑ استعمال کیا کریں انسان کے لیے سب سے ضروری چیز پانی ہے جس کے بغیر انسان کا زندہ رہنا ممکن نہیں پانی بھی ہمیں مٹی سے نکلا ہوا ہی پینا چاہیے پوری دنیا میں زمزم کا پانی سب سے بہترین پانی ہے کبھی بھی گندم کو چھان کر استعمال نہ کریں گندم جس حالت میں آتی ہے اسے ویسی ہی حالت میں استعمال کرنا چاہیے یعنی سوجی میٹھا اور چھان وغیرہ کا نکالے بغیر کیونکہ ہمارے آقا کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بغیر چھانے آٹا کھاتے تھے تو پھر تیہ یہ ہوا کہ ہمیں یہ پانچ کام کرنے چاہیے مٹی کے برطن، سرسوں کا تیل، گھڑ، پتھر والا نمک اور زمین کے اندر والا پانی یاد رہے یہ پانی مٹی کے برطن میں رکھ کر مٹی کے گلاس یا پیالے میں پیئے اس کے علاوہ گندم کا انچھنا آٹا اب سوال یہ ہے کہ ہم یہ ساری چیزیں کیوں لیں یہ ساری چیزیں ہم نے اس لیے لینی ہیں کہ اس میں ہماری صحت ہے ہم پیدا بھی مٹی سے ہوئے ہیں اور واپس دفن بھی اس مٹی میں ہونا ہے اس کے ساتھ ہی ناظرین اپنے ہوسٹ اپنے دوست محمد مزر کو اجازت دیجئے اللہ آپ کا حامیوں ناصر ہو